ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV کنیڈین صوبے اونٹیریو میں حکومت کا گیس کی قیمتیں کم کرنے کے لیے اہم قدم گیس کی قیمتوں میں آرزی کمی کے لیے قانون سازی کی جائے کی صوبے نے کیپ اینڈ ٹریڈ سسٹم کو ختم کر دیا کنیڈا تنازات کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں کنزرویڈیو قیادت کے امیدوار کا کہنا ہے کہ اقتدار میں آ کر کنیڈا کے فوج کے لیے بجٹ کو بڑھائیں گے کنیڈا کے لیے عالمی سطح پر اتحادیوں کے لیے ذمہ داری کو پورا کرنا ناممکن ہو گیا ہے سپلائی کے جاری مسائل سے قیمتوں میں اضافہ متوقع ہے بینک آف کنیڈا کے سروے کے مطابق سپلائی ٹرین میں رکاوٹوں سے مہنکائی میں اضافہ ہوا سروے میں سوسزائیت فرمز کی سینئر منیجمنٹ کو شامل کیا گیا تھا یوکرینی شہریوں کا قتل عام روس کے خلاص سازش قرار روس کی یوکرینی شہر بوچھا میں شہریوں کے قتل کے الزام کی تردید کرتی تجوان کرملن کا کہنا ہے کہ الزام آئیت کرنے والے بنالک مامی رہنماؤں کو وضاحت اور مختلف ذرہ سے بھی معلومات لینی چاہیے روس نے کئی ممالک پر ویزا بابندیاں آئیت کر دی روسی وزر خارجہ کا کہنا ہے کہ ان ممالک کے شہریوں کو روس میں داخلے کے لیے سخت شرائط سے گزرنا ہوگا روس 52 ملکوں کے ساتھ پروازے دوبارہ شروع کرے گا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ موسیقی اور اگلا میسج آپ کے کار اور ہوم انشورنس میں بھاری بچت کا کیا آپ کے گھر یا کار کی انشورنس کا رینیوال ڈیو ہے اور آپ کو تلاش ہے سہی کوریج کے ساتھ ساتھ اچھے ریٹس کی تو آج ہی کال کریں آل سٹیٹ کے روی کو اور پائیں ریٹس میں بچت اور بہترین سرویسز ہندی انگریزی پنچابی اردو میں سو سر دیتے ہیں کینڈا میں اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہکار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹیو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیڈنٹ اینڈ بروکور آف ریکرڈ شکیل عالم کو فور ون سکس سیون تو سیون ون سکس تو فور پر ضرور رابطہ کیجئے کنیڈین صوبے اونٹیریو میں حکومت کی جانب سے گیس کی قیمتوں میں آرزی کمی کے لیے قانون سازی کی جائے کی مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کنیڈین صوبے اونٹیریو میں حکومت کی جانب سے گیس کی قیمتوں میں آرزی کمی کے لیے اقدامات کیے جائیں گے میڈیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صوبائی حکومت یکم جلائے سے شروع ہونے والے گیس اور اینہن ٹیکسز میں آرزی کمی کے لیے قانون سازی مطارف کرائے گی اس قانون سازی کے نتیجے میں گیس ٹیکس میں پانچ اشاریہ سات سنٹ فی لیٹر اور فیول ٹیکس میں چھ مہ کے لیے پانچ اشاریہ تین سنٹ فی لیٹر کی کم کی جائے گی یہ تیس سال سے زیادہ عرصے میں پہلی بار ہوگا جب صوبے کے گیس اور اینہن کے ٹیکسوں میں براہ راست کٹوٹی کی گئی ہے دوہزار اٹھارہ کے صوبائی انتخابات میں ڈاک پورٹ کا ایک اہم وعدہ گیس ٹیکس میں کٹوٹی اور کیپ اینٹریٹ سسٹم کو ختم کرنے سمیت گیس کی قیمتوں میں دس سنٹ فی لیٹر کمی کرنا تھا یہ اقدام قیمتوں میں چار اشاریہ تین سنٹ کمی کے لیے کیا گیا تھا صوبے نے کیپ اینٹریٹ سسٹم کو ختم کر دیا لیکن اس سے وفاقی کاربن ٹیکس شروع ہو گیا اور چار اشاریہ تین فیصد کی کٹوٹی کی نفی ہو گئی ذراعی نے بتایا کہ گیس ٹیکس میں کمی کے اقدام کے نتیجے میں مجموعی طور پر صوبائی ٹیکسوں کی پی لیٹر دس سنٹ کی کمی اور گیس پر چارجز ہوں گے کنزیویٹیو پارٹی کے رہنما زون شارے کا کہنا ہے کہ کینیڈا تنازات کے لیے تیار نہیں جبکہ دفاع میں بڑی سرمایہ کاری کر رہا ہے مزید چونتے ہیں اس ریپورٹ میں کنزیویٹیو پارٹی کے رہنما زون شارے کا کہنا ہے کہ کینیڈا تنازات کے لیے تیار نہیں دفاع میں بڑی سرمایہ کاری کر رہا ہے کینیڈا کے حضب اختلاف کی جماعت کنزیویٹیو پارٹی کی قیادت کے امیدوار زون شارے کا کہنا ہے کہ ان کی قیادت میں حکومت کینیڈا کی مسلح افواج پر بہت زیادہ رقم خرچ کرے گی انہوں نے نئے آلات خریدنے اور آرکیٹک میں دو نئے فوجی اڈے قائم کرنے کے لیے نقض رقم کا وعدہ کیا ہے کیو بیک کے سابق وزیر آزم نے یہ اعلان نوہ اسکاٹیا کے دورے کے دوران کیا جو کہ ایک صوبے میں فوجی اہلکاروں اور سابق فوجیوں کی ایک بڑی تعدا کا گھر ہے انہوں نے کہا کہ کینیڈا کافی عرصے سے مسلح افواج کو کم فنڈز فراہم کر رہا ہے اور یوکرین پر روس کے حملے نے اس بات پر زور دیا ہے کہ کس طرح تیار نہیں تھا کینیڈا کی مسلح افواج کی حمایت میں ٹروڈوں کی بے حیثی اور بے عملی نے اہلکاروں کو برقرار رکھنا مشکل، بھرتی کرنا مشکل، تربیت دینا مشکل اور کینیڈا کے لیے عالمی سطح پر اپنے اتحادیوں کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ناممکن بنا دیا ہے ہمارے اتحادیوں نے نوٹس لیا ہے اور وہ ہمیں اہم حفاظتی انتظامات سے باہر کرنے کا انتخاب کر رہے ہیں کینیڈا میں سپلائی کے جاری مسائل سے قیمتوں میں اضافہ متوقع ہے بینک آف کینیڈا کے سروے کے مطابق عالمی سپلائی چین کی خرابیاں جوہ دوہزہ اکیس کے نصف آخر کو نشانزت کرتی ہیں نئے سال تک پھیل گئی ہیں اور یوکرین پر روز کے حملے سے مزید خراب ہو گئی ہیں کاروباری اب توقع کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں سامان کی عام دورف میں رکاوٹ پیدا کرنے والی یہ مسلسل رکاوٹیں قریب ترین مدت میں لاغت کو مزید بڑھائیں گی زیادہ تر یقین رکھتے ہیں کہ مہنگائی میں ریلیف ابھی برسوں سے واقعی ہے دوہزار بائیس کی پہلی سہ ماہی کے لیے مرکزی بینک کے بزنس آؤٹ لوک سروے نے ظاہر کیا کی کمپنیوں کی ایک ریکارڈ زیادہ تعداد اب سپلائی چین اور لیبر سے متعلق خدشات سے منسلک صلاحیت کے دباؤ کی اطلاع دے رہی ہیں بینک آف کیریڈا کا بزنس آؤٹ لوک سروے ملک کی مجموعی معیشت کی نمائندہ تقریباً سو فرم سے سینئر منیجمنٹ کا انتخاب کرتا ہے سروے کیے گئے کاروباروں کو توقع ہے کہ اگر دو سالوں تک اوسط افراتیں ذر بلند رہے گی زیادہ تر فرموں کی توقع ہے کہ افراتیں ذر مرکزی بینک کے تین سالوں کے دو فیصد حدف کے قریب ہو جائے گا روس نے یوکرینی قضب بوچہ میں شہریوں کے قتل عام کو سازش قرار دیتے ہوئے بینر اقوامی برادری سے بڑا مطالبہ کر دیا ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں روس نے یوکرینی قضب بوچہ میں شہریوں کے قتل عام کو سازش قرار دیتے ہوئے بینر اقوامی برادری سے بڑا مطالبہ کر دیا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق ترجمان کرملن دیمتری پیسکاف نے ماسکو میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین کے قصبے بوچا میں شہریوں کے قتل سے مطالق کسی بھی الزام کی وحضے طور پر تردید کرتے ہیں بوچا میں شہریوں کی حلاقت کے الزام کو شک کی نگاہ سے دیکھا جانا چاہیے انہوں نے دعویٰ کیا کہ روسی ماہرین کو بوچا واقعے کے پیش کردہ موابات میں مختلف جالی اور ویڈیو ایڈٹس کے اشارے ملے ہیں ترجمان نے مزید کہا کہ بوچا میں جو ہوا اسحقائق اور کرنولوجی یوکرینی ورزن سے مطابقت نہیں رکھتی ترجمان کرملن نے مطالبہ کیا کہ بین الاقوامی رہنما بوچا الزامات پر فیصلے میں جلدی نہ کریں الزام آئیت کرنے والے بین الاقوامی رہنما کو بوچا الزامات پر روسی وضاحت اور مختلف ذرائع سے بھی معلومات لینی چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ یوکرین کے قصبے بوچا میں پیش آنے والے واقعے پر بین الاقوامی سطح پر بات کی جائے واضح رہے کہ یوکرین کے بوچا قصبے سے روسی فوج کی واپسی کے بعد ایک چرچ کے احاتے میں اجتماعی قبر کا پتہ چلا تھا یوکرین نے روسی فورسز پر کیف کے نوح میں واقعہ اس قصبے میں قتل عام کا الزام آئیت کیا تھا یوکرین کے ایک عالی عہددار کا کہنا تھا کہ بوچا قصبے سے روسی افواج کی واپسی کے بعد علاقے سے چار سو دس شہریوں کی لاشیں ملی ہیں روسی وزر خارجہ سرگل آروف کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اس کے تحادیوں نے روس کے خلاب براہ راس مکمل ہائیبریڈ وار مسلط کر دی ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں روسی صدر ولادر میں پیوتن نے امریکہ اور برطانیہ سمیت متعدد ممالک پر ویزا پابندیاں آئیت کر دی غیر ملکی خبری سائدارے کی ریپورٹ کے مطابق روس نے امریکہ اور برطانیہ سمیت متعدد ممالک کو غیر دوست ممالک قرار دے کر ویزا پابندیاں آئیت کر دی روسی صدر پیوتن نے ویزا پابندی کے حکم نامے پر دستخط کر دی ہے ریپورٹ کے مطابق جن ممالک پر ویزا پابندیاں آئیت کی گئی ہیں ان میں ناروے، سوزرلینڈ، ٹین مارک، آئسلینڈ، البانیا، اندورا، آسٹریلیا، برطانیہ، جرسی، انگولیا، بریٹش، ورجن آئیلینڈ، جیبرالٹر، کینیڈا، موناکو، نیوزیلینڈ، جنوبی کوریا، سان ماروینو، شمالی، مگدونیا، سنگپور، امریکہ، تائیوان، یوکرین، مونٹینیگرو، سوزرلینڈ اور جاپان شامل ہیں دوسری جانب روسی وزیر خارجہ سرگی لاروف کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے روس کے خلاف پراہراس مکمل ہائیبرڈ وار مسلط کر دی ہے ان کا کہنا تھا کہ مغرب کے اس محاذ آرائے کی وجہ دھکی چھپی نہیں وہ روسی معیشت ملکی سیاسی استحکام کو نقصان پہنچا کر روس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ یوکرین حملے کے بعد روس پر پابندیاں لگانے والے ممالک کو غیر دوس ممالک کی فہرس میں ٹال دیا گیا ہے اور ان ممالک کے شہریوں کو روس میں داخلے کے لیے سخت شرائط سے گزرنا ہوگا علاوہ ازی روس باون دوس ملکوں کے سات پروازے دوبارہ شروع کرے گا روس کا نو اپریل کے بعد سے باون ملکوں پر آئیت پروازوں کی پابندی ختم کرنے کا ارادہ ہے روس نے کرونا پابندیوں کے باعث ان ملکوں سے پروازوں کی عام دورف پر پابندی لگائی تھی ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی